گاڑیوں نے اربو لوگوں کو آرام دیور پر سکوند سفر فراہم کیا ہے لیکن پیٹرل اور ڈیزل کی بھاری خپت محولیات کو نقصان پہنچاتی رہی ہے لیتھیم آئین بیٹریوں کے وجہ سے نقل و حرکت کے وسائل میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے لیتھیم بیٹریز چھوٹی سی جگہ میں بہت زیادہ تاونائی کا زخیرہ کر سکتی ہیں اسی الیکٹرک یا ای کاروں کے لیے یہ مثالی ہیں لیتھیم آئین بیٹری نے ڈی کاربونائزیشن کے کئی طریقوں کو ممکن بنا دیا ہے یہ ہانس ایرک میلن ہے انہوں نے لیتھیم بیٹریوں کی مہارت رکھنے والی ایک مشاورتی کمپنی کی بنیاد رکھی ہے نقل و حرکت کے شعبے میں لیتھیم آئین بیٹری یقینی طور پر ایک بنیادی ٹکنالوجی ہے اس شعبے میں بہت زیادہ مواقع موجود ہیں ان بیٹریوں کی اتنی بڑے پیمانے پر پیداوار ہو رہی ہے کہ اب ان کی قیمتیں گرنے لگی ہیں ایک اندازہ کے مطابق روان اشرے کے آخر تک الیکٹرک گاڑیوں میں نمائیہ اضافہ ہوگا آٹھ میلین سے بڑھ کر ایک سو سولہ میلین تک اس کا مطلب ہے کہ لیتھیم آئین بیٹریوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا لیکن اس پیش رفت کے ساتھ چند مسائل بھی جڑے ہیں ہمیں یقیناً اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی بیٹری بنانے کے لیے ہمیں مواج چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے محول بیات پر ہمیشہ ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں لیتھیم آئین بیٹری بنانے کے لیے ظاہر ہے لیتھیم ضروری ہے دنیا بھر میں اضافہ کے پچاس فیصد تک زخائر اس سے زاویائی خطے یعنی آرڈنٹینہ، بولیویا اور چلی میں موجود ہیں کان کنی کے لیے نمکین پانی کو زیر زمین چھیلوں سے تالابوں میں پمپ کیا جاتا ہے جہاں یہ بخارات بنتے ہیں یہ عمل اٹھ گٹ کی مٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے پانی کے فراہمی کو ختم اور ہوا کو اولودہ کر سکتا ہے اور لیتھیم کے زخائر لا محدود بھی نہیں اگر لیتھیم کی مانگ اسی طرح بڑھتی رہی تو اس صدی کے بست میں لیتھیم کے زخائر میں کمی پیدا ہو سکتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ بیٹری کی پیداوار زیادہ محصر ہوتی ہے اور کئی ممالک قابل تجدید توانائی کا استعمال بڑھا رہے ہیں لیکن بری خبر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹری کی چارجنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے یعنی زیادہ ایکاروں کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ پرانی بیٹریوں ہمیں ان کو جمع کر کے علیدہ علیدہ کر کے دوبارہ کسی مختلف کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے ایرا کانگ نے اس بارے میں گرین پیس مشرقی ایشیا کی ایک رپورٹ میں تحقیق کی ہے ایک کار کی بیٹری بہت زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہے اگر پانچ سے آٹھ سالوں کے بعد یہ گاڑی چارج کرنے کے قابل نہیں رہے تو اسے کسی دیکھر کام کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس طرح ہم الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کو ایک نئی زندگی بخش سکتے ہیں جیسا کہ ہوا اور شمسی طوانائی کو محفوظ کرنا یا پھر کیمپنگ کے دوران پاور سپلائی کے لیے اس میں پھر بھی اتنی طوانائی ہوتی ہے کہ ایک فورک لفٹر یا پھر کشتی چلا سکے اور پرانی بیٹریوں پہلے ہی ان تمام کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں ہمیں بیٹری کے استعمال کا دورانیاں بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اسے مزید استعمال کر سکیں اور جب یہ ناقابل استعمال ہونے لگیں تو انہیں ری سائیکل کر کے ان میں سے نئی مصنوعات بنائی جائیں کنال فیلفر لی سائیکل نامی کینیڈین ری سائیکلنگ کمپنی کے چیف کمرشل آفیسر ہیں یہ کمپنی لیتیا مائن بیٹریوں میں مہارت رکھتی ہے ہم نے بنیادی طور پر ایک ایسا طریقہ دریافت کیا جس سے کافی سارا قابل استعمال مباد دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ ایک مکینیکل پروسس ہے بیٹریوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان میں سے کام کے مواد کو لہدہ کیا جاتا ہے آسان الفاظ میں کہیں تو یہ عمل کچھ یوں ہوتا ہے بیٹریوں کیمیائی مادے میں کاتی جاتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بیٹری سے آتش ضدگی یا دھماکے کا خطرہ نہیں رہتا اس کے بعد پلاسٹک، تامبے اور الومینیم جیسے مواد کی بلیک ماس سے چھٹائی کامل شروع ہو جاتا ہے اس خام مواد میں کوبالٹ نیکل اور لیٹھیم جیسی دیگر قیمتی دھاتیں موجود ہوتی ہیں دوسرا مرحلہ ہائیڈرومیٹر لیجی ہے یعنی نم آلود کیمیائی عمل یہاں بلیک ماس سے ایسے مواد کو الگ کیا جاتا ہے جو دوبارہ بیٹری پروڈکشن میں استعمال کیا جا سکے اس کا مطلب ہے کہ بلیک ماس یا خام مواد کو ایک کیمیائی مادے میں شامل کیا جاتا ہے جو تمام اناثر کو الگ کر دیتا ہے یہ کیمیکلز دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ کوئی فضلہ باقی نہ رہے آخر میں بلیک ماس سے تمام دھاتیں الہتہ کی جاتی ہیں خاص طور پر نیتھیم کوبالٹ اور نیکل اس سارے عمل کا مقصد ہے کہ پرانی بیٹری کے تمام تر مرقبات نئی بیٹریوں میں ڈالے جائیں فی الحال ایسا بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہا لیکن دنیا بھر میں ابتدائی اقدامات لیے جا چکے ہیں اور ہم اس سسلے کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ اب تک کتنے فیصد تک لیتھیم آئین بیٹرییں ری سائیکل کی جا چکی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر برامت ہوتی ہیں لیکن ایسا زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے خاص طور پر ایشیا میں جہاں زیادہ تر بیٹرییں دوبارہ استعمال کی جاتی ہیں اور پرانی بیٹریوں کے استعمال کا مالی فائدہ بھی ہوتا ہے ایک مثالی دنیا میں ہم امید کرتے ہیں کہ مزید نئے مادمیات نہیں نکالے جائیں گے بلکہ ہم وہی خام مال استعمال کرتے رہیں جن کی ہم پہلے ہی غیر معاینہ مدد تک کانکنی کر چکے ہیں لیتھیم آئین بیٹری کا شمار پہلے ہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مصنوعات میں ہوتا ہے یہ دوبارہ استعمال کی جائے گی اور آخر میں اسے ری سائیکل کیا جائے گا ہم اس عمل کو مزید موسر بنا سکتے ہیں مارکٹ میں ایسی بیٹرییں جتنی زیادہ دستیاب ہوں گی اتنی زیادہ یہ عام ہوگی